اسلام علیکم لیے سٹوڈنٹ آف ٹینٹھ کلاس بیٹا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شہد و تندرستی عطا فرمائے بیٹا آج جو ہے ہم یونر نمبر فورٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے یونر نمبر تھرٹین کیا تھا جس کے اندر ہم نے سٹیٹک الیکٹر سٹیٹی کو ڈسکس کیا تھا اب ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے جب چارجز فلو میں آتے ہیں تو اس کو الیکٹک کرنٹ کا ہم نام دیتے ہیں چارج فلو کرنے لگ جائیں تو اس چیپٹر کے اندر ہم الیکٹک کرنٹ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہے فورٹین پوائنٹ ون ٹاپک آپ کا الیکٹک کرنٹ ہے اس میں سے آپ نے جو چیز بیسک چیز یاد کرنی ہے وہ کرنٹ کی ڈیفینیشن اس کی ایک ویشن اور اس کا یونٹ جو ہے وہ یاد کریں گے باقی اس کو فردر ہم ڈیٹیل میں سارے ٹاپک کو ریڈ اوٹ کریں گے اور اس میں سے کچھ ایم سی کیوز ہیں یا ایپورٹینٹ جو لائنیں آئیں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو منشن کرتا جاؤں گا اس کو آپ انڈرلائن کر لیے گا ہمارے اردگی جو زیادہ تر چارج ہے وہ نیوٹرل ایٹم کے اندر بانڈڈ ہے جیسے بیٹا آپ نے کمیسٹی میں بھی دیکھا ہوگا پڑا ہے آپ نے کہ ہر ایٹم کے پاس جتنے پروٹون پوزٹیو چارج ہوتا ہے اتنے ہی اس کے پاس الیکٹرون ہوتے ہیں ایز او ہول ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے اور الیکٹرون اور پروٹون یا نیوکلیس اور الیکٹرون کے درمیان فورس آف اٹریکشن کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو اس لیے اس میں سے ہم الیکٹرون کو نکالنا یا پروٹرون کو نکالنا ہمارے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو موسٹلی جو چارج ہے وہ ہمارے ایرتگیر جو موجود ہے وہ بانڈیڈ ہوتا ہے یعنی فیکس ہوتا ہے اس کو سیپریٹ کرنا موو کروانا تھوڑا سا مشکل ہوگا وہی بات جب ہی میں نے کی کہ ایٹم کے نیوکلیس اور الیکٹرون کے درمیان اتنی زیادہ فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے ایزیلی جو ہے وہ الیکٹرون ایٹم میں سے نہیں نکلتے اس کی آئیونیزیشن وغیرہ جیسے آپ نے نائیت کے اندر کمیسٹی میں پڑھا تھا آئیونیزیشن ہم کرواتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں ہائی سپیڈ الیکٹرونز ریکوائیڈ ہوتے ہیں یا الیکٹرونٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ہائیور ان میٹل سام الیکٹرون آر نار ٹائٹلی بانڈیڈ ٹو نیوکلیائی آر فری ٹو موو راؤنڈا رینڈم دی آپ نے دیکھا تھا کمیسٹی میں میٹلز کی پروپرٹی پڑھی تھیں میٹلز جو ہیں گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹر سیٹی ہیں ان کے گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹر سیٹی کی جو مین ریزن ہم نے دیکھی تھی وہ تھا فلو اف الیکٹرون فری الیکٹرون جو اس کے آؤٹر موس شیل میں میٹلز کے الیکٹرون ہوتے ہیں وہ لوزلی بانڈیڈ ہوتے ہیں ایک میٹل کی جو شیٹ ہے اس کے اوپر جو فری الیکٹرون اس میں مجود ہیں ہے وہ کسی بھی ایٹم کا فری لیکٹرن ہو سکتا ہے چاہے وہ فرسٹ ہے لاسٹ ہے سینٹر میں ہے کارنر میں ہے کیونکہ اس کے جو باہر والے شیل کے لیکٹرن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوزلی بانڈیڈ ہوتے ہیں اور فری ٹو موو ہوتے ہیں وہ پوری میٹل کے اندر ایزیلی جو ہے وہ فلو کر سکتے ہیں ان کے درمیان اور نکلیس کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ نہ ہونے کے مرابر ہے یہ بہت کام ہوتی ہے اس لیے میٹلز کے اندر جو ویلنس شیل ایکٹرون ہے وہ فری ٹو موو ہوتے ہیں یعنی کہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں انر شیل والے نہیں یہاں پر ان کو مینشن کرنا چاہیے تھا کہ ویلنس شیل ایکٹرون are not tightly mounted to nuclei and free to move around randomly تو یہاں پر جو ہے ویلنس شیل کے لیکٹرون اگر لکھا جاتا تو زیادہ سوٹے بل تھا they have weak force between them and the nucleus free electrons جو ویلنس شیل کے لیکٹرون ہیں ان کے اور نیوکلیس کے درمیان جو ہے وہ بہت کم جو ہے یا weak force of protection ہوتی ہے similarly in solution some positive negative charges can freely move random around randomly جیسے کہ ہم نے electrolytes والے solution دیکھے تھے اس کے علاوہ دوسرے جو solution مرائے تھے جس میں ان کی ionization ہوتی ہے تو وہ جو free electrons ہیں یا free positive mind ہے negative mind ہے وہ easily جو ہے solution کے اندر move کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہم نے سیل والے لیکٹ جو ہے چپٹر کمیسٹی و نائنس کلاس میں آپ کا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں آئینز کی وجہ سے electric current produce بھی ہوتا ہے اور یہ electric current کو جو ہے transfer کرنے کے لیے بھی ہیں flow کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں when such free charges are exposed to an external electric field they move in a specific direction and thus constitute current ایسے free charges جیسے metal کے اندر free electrons ہیں اور solutions کے اندر ہمارے پاس free ions آ جاتے ہیں تو ان کو جب ہم باہر سے کسی external supply جو ہے power supply یا electric source کے ساتھ ان کو attach کرتے ہیں تو پھر یہ charges ایک flow میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر electron کی بات کریں گے تو وہ negative سے positive terminal کی طرف جانا شروع کر دے گا اور اگر positive line ہمارے پاس ہیں تو وہ پھر positive سے negative کی طرف جانا شروع جائے ہیں یعنی کہ ان کی ایک specific direction بنتی جائے گی اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے پھر آپ کا current جو ہے وہ بنتا ہے اور flow ہونا لگ جاتا ہے electric current is produced due to flow of either positive charge or negative charge and both of charges at the same time electric current جو ہے یہ positive charge کے flow سے بھی بن سکتا ہے negative charge کے flow سے بھی بن سکتا ہے یا ایک ہی time میں جو ہے آپ کے دونوں charges flow کریں یعنی positive charge opposite direction میں negative charge اس کی opposite direction میں دونوں flow کریں تب بھی current جو ہے وہ flow کر سکتا ہے یعنی کہ current جو ہے وہ electron کے flow کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے proton کے flow کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا simple positive line ہمارے پاس ہوں اور negative line ہوں ان کے flow کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اکٹھے دونوں positive negative charge بھی ایک time میں current کو flow کروا سکتے ہیں جیسے کہ positive charge اگر left side پہ move کر رہا ہے تو اتنا ہی negative charge right side پہ move کرے گا in metal the current is produced only due to flow free electron negative charges بیٹا اس بات کو underline کرنا ہے آپ نے mcqs میں یہ کئی دفعہ یہ ایک لائن پوچھی گئی ہے in metals the current is produced only due to flow of free electrons یا negative charge تو mcqs میں یہ بات بہت دفعہ آ چکے ہیں کہ metals کے اندر جو electron کا flow ہے وہ صرف free electrons کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ metal میں free electrons کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی charge آ نہیں سکتا کیونکہ باقی اس کے electrons اور باقی جو ہیں items جو ہے tightly bonded ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تو positive تو آگے فارورڈ ہونے کا سور ہی نہیں ہے تو جو فری electron ہے والے والے وہی جو ہیں وہاں آگے جو ہے الیکٹرون ماں کے اس کو جو ہے چارج کو فلو کروانے میں مدد دیں گے تو یہ mcqs کے لیے یہ لائن آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ in case of metal electrons are only ڈیسو سلوشن ڈیسوسیٹ امانگ پاؤسٹیو میں نیگٹیو آئیں اگر ہم الیکٹو لائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو سلوشن ہے جیسے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھا تو پاؤسٹیو اور نیگٹیو آئین کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو جب ہم بیٹی لگاتے ہیں تو نیگٹیو آئین پاؤسٹیو ٹرمینل کی طرف فلو کرنا شروع کر دیں گے اور پاؤسٹیو جو ہیں وہ نیگٹیو ٹرمینل کی طرف اپنا فلو جو ہے اس کو شروع کر دیں گے اس طرح سے کرنٹ جو ہے وہ فلو کرنے لگ جائے گا ایکوہ سلوشن پانی والا سلوشن کسی بھی آپ سالٹ کا ایسٹ کا کوئی بھی بیس ہو اس کو پانی میں جب ڈیزول کرتے ہیں تو اس سلوشن کو ہم ایکوہ سلوشن بھی کہہ دیتے ہیں اگر ہم الیکٹو لائٹ کی بات کریں گے تو کرنٹ جو ہے وہ دونوں چارجز پاؤسٹیو اور نیگٹیو چارجز کی وجہ سے فلو کرتا ہے اگر جسٹ میٹلز کی بات کریں گے تو میٹلز کے اندر کرنٹ جو ہے صرف الیکٹرونز کی وجہ سے فری الیکٹرونز جو میٹلز کے ویلنس شیل کے الیکٹرون ہوں گے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا کرنٹ فلو کرے گا اب جو ہے کرنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اگر آپ کو پیپر میں شورٹ کوئیسن میں آجا ہے ڈیفائن کرنٹ تو آپ اس میں بیٹا یہ کرنٹ کی جو باکس اس کے اندر ڈیفینیشن ہے یہ لکھیں گے ساتھ اس کی جو ایکویشن ہیں یہ لکھیں گے اور ساتھ میں اس کا یونٹ بتائیں گے پھر آپ کو دو مارکس جو ہیں وہ پورے ملیں گے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کرنٹ کی the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called current کسی بھی cross sectional area میں سے current ایک ٹائے سیکنڈ کے اندر جتنا current پاس ہو جائے گا یا جتنا charge پاس ہوگا اس کو ہم electric current کا نام دیں گے cross sectional area میں ایک سیکنڈ کے اندر جتنا charge flow کرے وہ current کہلاتا ہے یا simply آپ کہہ سکتے ہیں rate of flow of current is called rate of flow of charge is called current charge کا flow کرنے کا rate یعنی کہ rate per second کے حساب سے ہم نکالتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں جتنا charge کسی cross sectional area میں سے flow کرے وہ current کہلاتا ہے پھر سے ایک دہوہ definition دیکھ لیں the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called current current اس کی اگر اب ہم mathematical form کو ڈرائیو کریں if the charge کیوں is passing through any cross sectional area in time t ہمارے پاس cross sectional area ہے اس کے اندر سے کیوں charge پاسکار رہا ہے time t کے اندر then current i flow through it تو اس میں سے current گزرے گا اس کو ہم i سے represent کریں گے تو ہماری equation بنے گے current equal to charge over time current کو ہم capital i سے جو ہے denote کرتے ہیں یہ آپ نے جو ہے base unit میں بھی دیکھا تھا کہ current ہمارا جو ہے base quantities کے اندر آتا ہے first chapter میں ninth والے تو current کی آئی سے denote کیا تھا کیوں over t کیوں آپ کا charge آ جائے گا t time جس time کے اندر charge flow کر رہا ہے اور ایسا unit of current is ampere ایسا unit current کا کیا ہے ampere ہے یہ بھی آپ نے base unit میں دیکھا تھا یہ current کا unit یا electric current کا unit ہم نے ampere دیکھا تھا اگر اسی 14.1 equation کے اوپر غور کریں ampere کی definition بیٹا یہاں سے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں next paper بھی ہے لیکن ہم اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گی ایک ampere equal ہوگا charge کا unit coulomb over time کا unit second تو one coulomb per second کے ایک flow کا مطلب اگر کسی cross sectional area میں ایک second کے اندر ایک coulomb charge flow کرے تو current کی وہاں پر مقدار جو ہے وہ one ampere ہوگی یہ definition equation کی مدد سے آپ نے خود بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے جیسے بار بار میں نے بتایا آپ کو کہ جس کو آپ جس quantity کو define کر رہے ہیں اگر اس کی equation ہے تو آپ اس کی equation سے اس کا unit بنا سکتے ہیں اس کے unit کی definition کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس current کی جو equation ہے i equal to q over t q charge کے لیے اور t time کے لیے charge کا unit coulomb time کا unit second تو اس کا مطلب ہے کہ ampere کی جو definition بنے گی flow of charge one coulomb charge in one second through any cross sectional area will be one ampere پھر سے اس کی جو definition ہے ہم پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں ampere کی definition جو اس بک کے اندر دی ہے if a charge of one coulomb pass through across sectional area in one second then current is one ampere یہ اب بیٹا ampere کی definition ہے اس کو یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے ampere کی definition بھی پیپر میں کافی دفعہ آ چکی ہے دو نمبر کے لیے تو اس کو آپ نے اچھے دیکھے کے ساتھ یاد کرنا ہے if a charge of one new one coulomb pass through across sectional area in one second then current is one ampere یعنی کہ اگر ایک coulomb charge کسی cross sectional area میں ایک second کے اندر گزرے تو current کی value جو ہے یا current کی مقدار جو ہے وہ one ampere ہوگی ampere جو ہے bigger unit ہے اس لیے ہم جو ہے calculation کے اندر small unit کو استعمال کرتے ہیں one ampere جو ہے one micro ampere یا one milli ampere کے اندر زیادہ تر values آپ کو اس کی دی جائیں گی تو اس کو جو ہے milli کے لیے آپ کو پتا ہے prefixes 10 raise power minus 3 use کرتے ہیں one milli ampere equal to 10 raise power minus 3 ampere اور one micro ampere equal to 10 raise power minus 6 ampere اس کے بعد اب ہم جو ہے current کو sources دیکھتے ہیں کہ لیکن کن طریقوں سے ہم جو ہے یا کس طریقے سے جو ہے بیٹری کے اندر یا سیل کے اندر current produce ہوتا ہے یا current کی مدد سے ہم کیسے reactions کروا سکتے ہیں بیٹری is one of the source of current آپ نے 9 میں بھی دیکھا تھا chemistry کے اندر جو ایک سیل ہے جس میں reaction ہوتا ہے اور اس reaction سے جو ہے یا بیٹری ہے اس میں ہم chemical reaction کرواتے ہیں اور وہاں سے charges پیدا ہوتے ہیں پھر جب ان charges کو flow ملتا ہے تو وہ current کی شکل اختیار کر لیتے ہیں the electro chemical reaction inside a battery separate positive and negative electric charges جیسے figure کے اندر ہمیں دکھایا تھا fourteen point one اگر ہم figure دیکھیں ایک بیٹری ہمارے پاس اس کی مدد سے ہم positive and negative charges جو ہیں ان کو لگ لگ کریں گے یہ دکھایا جا گیا ہے آپ کو ہمارے پاس جو ہے ایک سیل کی form کے اندر بیٹری ہے اس میں positive and negative charges ہیں جب اس میں chemical reaction ہوگا تو پھر یہ positive and negative charges separate ہو جائیں گے positive charge جو ہے وہ negative terminal کی طرف flow کرے گا negative charge positive terminal کی طرف جب یہ راستے میں ان کے کوئی لیمپ وغیرہ یا کوئی اور ڈیوائس لگائیں گے تو اس کو یہ light up کریں گے یعنی اس کو جلانے میں مدد عطا کریں گے this separation of charges set up potential difference between the terminal of the battery جو ان کو separate کریں گے ہم charges کو تو یہ potential difference create کریں گے ڈائیگرام کے اندر دیکھیں positive terminal جو ہے positive side کی طرف ہائر potential پر آ جائے گا اور negative side ہے negative terminal terminal وہ آپ کا lower potential پر آئے گا when we connect a conducting wire across the terminal of the battery the charge can move from one terminal to the other due to potential difference جب ہم بیٹری کی terminals کو wire کی مدد سے connect کرتے ہیں جیسے کہ positive terminal کو ہم نے connect کیا negative terminal کے ساتھ تو negative terminal سے electron flow ہوتے ہوئے positive terminal terminal کی طرف جائیں گے اب یہ electron کا فلو جو ہے current کی فارم اختیار کر لیتا ہے اور راستے میں جب ہم کوئی appliance یا electric lamp یا بل بغیرہ لگائیں گے تو جب اس میں سے یہ electron گزریں گے تو اس کو light up کریں گے پر آئے گا پر آئے گا when we connect a conducting wire across the terminal of the battery the charges can move from one terminal to the other due to potential difference جب ہم کسی conducting wire کی مدد سے بیٹری کے terminals کو آپس میں connect کرتے ہیں تو پھر charges جو ہیں ایک terminal سے دوسرے terminal کی طرف flow ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام کے اندر دکھایا گیا ہے کہ negative terminal سے جو electron ہے وہ positive terminal کی طرف flow کرنا شروع کر دیتے ہیں the chemical energy of the battery changes to electrical potential energy اب بیٹری کے اندر جو chemical موجود تھا اس کی chemical energy جو ہے reaction کی وجہ سے وہ ions میں change ہوا پھر ان ions کو ہم نے ایک راستہ دے لیا ہے وہ electrical energy کے اندر convert ہونے لگ گئے اس طریقے سے chemical energy جو ہے electric potential energy کے اندر convert ہو گئی the electrical potential energy decreases as a charge move around the circuit اب جتنے زیادہ charge move کریں گے تو اتنا زیادہ electrical potential energy کے اندر کمی آتی جائے گی کیونکہ motion کی وجہ سے یا کہہ لیں کہ اس کو جو ہے flow کی وجہ سے energy waste ہوتی ہے راستے میں اگر ہم بل بہرہ لگائیں تو اس کو light up بھی کرتا ہے تب بھی energy consume ہوتی ہے electrical potential energy decreases as a charge move around the circuit this electrical potential energy can be converted to other useful form of energy heat light sound تو یہ electrical potential energy جو کہ connecting wire کے اندر سے گزر رہی ہے flow of electron کی وجہ سے اس کو ہم heat energy کے اندر light energy کے اندر ہیں دوسری form کے اندر convert کر سکتے ہیں with the help of devices یعنی کہ اگر ان کے اس کے راستے میں ہم bulb لگا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں heat بھی ملتی ہے light بھی ملتی ہے اور اگر کوئی اور چیز لگاتے ہیں bulb بغیرہ لگا دیں sound create ہو سکتی ہے heater لگائیں تو heat create ہو سکتی ہے تو ہم اس electrical energy جو ہے electrical potential energy جو ہے flow کر رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے راستے میں circuit بنا کر لگانے سے device adjust کرنے سے ہم اس electrical potential energy کو useful work کے اندر convert کر سکتے ہیں یہ electrical potential energy ہمیں ملی کہاں سے chemical energy جو ہے electrolyte کی chemical energy جو reaction کی وجہ سے electrochemical energy کے اندر electrical potential energy کے اندر convert ہوئی تو وہ ہم main جو ہمارا source ہے وہ chemical اس کے اندر battery کے اندر مجود ہے وہ ہی reaction کرتا ہے charges create ہوتے ہیں charges flow میں آتے ہیں وہ flow کی وجہ سے electrical energy میں convert ہوتے ہیں اور پھر وہ electrical energy ہم آگے light کے لیے heat کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں it is only the energy which change from but the number of charge carrier and the charge on each carrier always remain the same اب یہ ان کی energy جو ہے charges کی convert ہو رہی ہے پہلے chemical energy پھر electrical energy آ جائے گا پھر آگے ہم اس کو heat energy energy light energy sound energy تو یہ energy کی form جو ہے وہ change ہو رہی ہے صرف energy جو ہے اپنی شکل کو بڑھ رہی ہے convert ہو رہی ہے لیکن جو charge carriers ہیں جو elektron ہیں ان کی اتداد کامیہ زیادہ نہیں ہو رہی نہ ان کے اوپر charge کامیہ زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے charge کیسے energy پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم different forms کے اندر use کر رہے ہیں یا different forms کے اندر convert کر سکتے ہیں charge carrier ہیں وہ جو ہیں use up نہیں ہوتے یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوتے نہ ان کے اوپر charge کی value کامیہ زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کو جو ہے اس لائن کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے it is only the energy which change from form but the number of charge carriers total charge carriers جتنے آپ کے پاس ہے and the charge on each carrier اور ان کے اوپر جو total charge تھا always remain the same وہ ہمیشہ same رہتا ہے for example charge carriers are not used up charge carriers جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے نہ ان کے اوپر charge ختم ہوتا ہے صرف ان کا جو ہے جو energy ان کی وجہ سے create ہو رہی ہے وہ اپنی forms کو change کرتی ہے پہلے chemical energy تھی اس کو ہم نے electrical potential energy convert کیا پھر electrical potential energy heat energy light energy sound energy ہم اس کو convert کر سکتے ہیں instead of electrical potential energy we use the term electric potential electrical potential energy کی جگہ پر ہم short form کے اندر electric potential کہہ سکتے ہیں which is potential energy per unit charge electric potential کیا ہوتا ہے potential energy per unit charge یہ ساتھ میں جو ہے current سے related چھوٹی سی example ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں if 0.5 coulomb charge passes through a wire in 10 seconds then what will be the value of current flow through the wire charge جو ہے wire کے اندر سے 0.5 coulomb گزر رہا ہے 10 seconds کے اندر تو ہم نے current کی amount بتانی ہویا ہے کتنا current اس میں سے create ہو رہا ہے یا flow ہو رہا ہے تو q equal to 0.5 coulomb time ہر پاس 10 seconds i equal to q over t equation لگائیں گے 0.5 divided by 10 0.05 ampere یا پھر 50 mili ampere آپ کا answer آ جائے گا بیٹا آج کے لیکچر کے اندر جو basic چیز ہم نے دیکھی electric current اوپر والی جو ہم نے discussion کی اس میں سے جو ہے یہ پتا چلا کہ electric current جو ہے electrons کی وجہ سے metals کے اندر flow کرتا ہے electrolytes کے اندر جو ہے وہ positive negative line کی وجہ سے flow کرتا ہے یہ current کی direction جو ہے وہ دونوں جو ہے current کا flow جو ہے وہ positive charge negative charge دونوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیزین میں رکھنی ہے اوپر والی discussion میں سے mcu آپ کو آ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے current کی definition اس کی equation اس کا unit اور next page کے اوپر جو پہلی ہی لائنیں دو ہوتی ہیں اس میں جو ہے آپ کا جو ہے ampere کی definition دو لائنوں کے اندر اس کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے پھر یہ بیٹی کے اندر کیسے ہم چارجز کی مدد سے electrical energy حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسری form کے اندر convert کر سکتے ہیں یہ لکھا گیا ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ رٹا نہیں لگانا اگر سمجھ جائیں گے تو پھر یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی مزید ہے آج کی لیکچر کی آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر کیوں confusion ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ